مشہور ہے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت مسلم جب مدینہ منورہ سے کوفے گئے تھے تو اپنے دو بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے ایک کا نام تھا ابراہیم اور ایک کا نام تھا محمد اب جب جنابِ اب دیکھیں یہاں پر روایات ذرا سا مختلف ہے کیسے ہوا اس میں صحیح بات میں بھی عرض کرنا میرے لئے مشکل ہے لیکن جو باتیں کہیں جاتی وہ نقل کرتا ہوں کل بات آئی تھی شرح قاضی کی جو کوفے کا قاضی تھا بعض یہ لکھتے ہیں واللہ ہو عالم نہیں معلوم بعض یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسلم کو کوفے والوں کی بیفائی بیوفائی کا احساس ہو گیا تو ایک دن وہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے ابراہیم اور محمد کو لے کر کے اسی شرح کے پاس آئے اور کہا دیکھو میں کبھی بھی شہید ہو سکتا ہوں ایک کام کر دینا بچوں کے میری حفاظت کرنا کوئی قافلہ مل جائے اب نہیں معلوم بعض کہتے ہیں کہ شرح نے ایسا کیا لیکن شرح بھی معمولی ظالم اور لانتی انسان نہیں تھا جناب مسلم شہید ہو گئے بعض یہ کہتے ہیں کہ شرح نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ لے جاؤ دیکھو کوئی قافلہ جا رہا ہو تو اس قافلے کے حوالے کر دو وہ بیٹا بھی لے کے آیا کوئی قافلہ تیار تھا جا رہا تھا چل چکا تھا شرح کے بیٹے نے ان دونوں بچوں سے کہا دیکھو وہ سامنے قافلہ جا رہا دوڑوں مل جائے گا بچے دوڑتے رہے قافلہ چلا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ادھر ادھر دوڑتے یہاں تک کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان بچوں کو گرفتار کر لیا یہ جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں اس میں بہت سے سننے والیاں وہ ہیں جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے آج میں ان سے گزارش کرتا ہوں محرم کی ابتدا ہے آج دوسری محرم ہے ان بچوں کے طفیل سے اپنے بچوں کے حق میں دعا کرو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آخر مسائب میں خدا نے چاہا تو عرض کروں گا کہ کیوں میں نے کہا کہ ان یتیموں کے طفیل اپنے بچوں کے لئے دعا کرو انشاءاللہ خدا جو ہے وہ دعا کو رد نہیں کرے گا بچے ایک برس تک یہ مسلم کے یتیم ابن زیاد کے قید خانے میں قید رہے اور یہاں ان کے اوپر ظلم یہ ہوتا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں یا اللہ کسی یتیم بچے پر وہ دن آئے جو مسلم کے یتیموں نے دیکھا چوبیس گھنٹے میں ان یتیموں کو دو روٹی اور دو روپیالے گرم پانی کے ملتے تھے بچے ہیں یہاں تک کہ ایک دن بچوں نے آپس میں کہا کہ جب یہی ہونا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں شام کو اسی سے افتار کر لیں گے بچے دن بھر روزہ رہتے تھے شام کو وہی ایک پیالہ پانی گرم اور ایک روٹی افتار کر لیتے تھے ایک برس گزر گیا اسی طرح سے آخر کار ایک دن دونوں بھائیوں نے تیع کیا کہ آج جب دربان کھانا اور پانی لے تو آئے تو دیکھا جائے گا اب اس سے زیادہ کیا ہونا ہے اپنے کو پہچنوا دیتے ہیں دیکھا جائے گا جب دربان کھانا لے کے آئے اتفاق سے اس کا نام ہے مشکور اپنی کسی مجبوری کی تحت بچارہ ابن زیاد کے ہاں نوکری کر رہا ہے لیکن اندر سے محبے اہلِ بیعت ہیں اور شاید اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں بچے آئے کھانا لے کے یتیموں کا مشکور آیا رکھ کے جانے لگا بچوں نے کہا مشکور رک جاؤ رک گیا کیا بات کہ تم سے ایک سوال کرنا ہے کہ بولو کہ رسول اللہ کو جانتے ہو مشکور نے کہا میرے پیغمبر ہے بھلا ان کو نہیں جانوں گا کہ یہ بتاؤ علی کو جانتے ہو کہ میرے امام ہے کہ یہ بتاؤ فاطمہ کو جانتا ہے مشکور نے کہا میرے نبی کی بیٹی ہے کہ یہ بتاؤ حسین کو جانتے ہو کہ پار سال ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا حسینوں کیسے نہیں جانوں گا یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو کہا اچھا ایک آخری سوال کا جواب دے دو مسلم کو جانتے ہو نمائندہ حسین تھے کیسے نہیں جانوں گا کیوں پوچھ رہے ہو آخر آج اتنے دنوں کے بعد یہ سارے سوالات بچوں نے کہا ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں اتنا سننا تھا مشکور تڑب گیا کہا رہے بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلم کے یتیم ہو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا بچوں نے کہا اب تو بتایا ہے اب کیا کروگے تم ہمارے ساتھ بچوں نے کہا کہ وہ مشکور نے کہا کہ اب تک مجھے نہیں معلوم تھا اب مجھے معلوم ہو گیا ہے دروازہ کھلا ہے قید خانے کا چاہو تو یہاں رہو نہیں تو دروازہ کھلا ہے قید خانے کا جا سکتے ہو لیکن ایک بات کہوں بچوں اگر اب رہو گے نا تو تم کو اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی جانتے ہیں بچوں نے کیا جواب دیا صاحبان اولاد سنے بچے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اب تم ہم کو کوئی عذیت نہ دو کوئی تکلیف نہ پہنچے تمہاری وجہ سے لیکن ہم تو یہاں ہو سکتا ہے آرام سے رہیں مگر ہماری ماں ہمارے لئے تڑپ رہی ہوگی ہم جانا چاہتے ہیں مشکور نے کہا کوئی بات نہیں چاہو مگر میرے خیال میں ابھی نہیں رات کی تاریخی چھا جانے دو میں آؤں گا دروازہ کھول دوں گا تم لوگ چلے جائنا نصف شب کے قریب مشکور آتا ہے دروازہ کھول دیا دروازہ کھلا ہے بچوں جانا چاہو تو جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے میں تمہیں نہیں روکوں گا لیکن اے بچوں تم سے گزارش ہے کل کو قیامت میں اپنے جد رسول اللہ کے سامنے ہم کو فراموش نہ کر دینا اللہ اکبر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اپنی آخرت یاد ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اپنی آقبت یاد ہے رات کی تاریخی پردیس گلیاں نہیں جانتے کوچے نہیں جانتے بچے نکل تو پڑے لیکن پوری رات کہتے ہیں اس گلی سے اس کوچے میں اس کوچے سے اس گلی میں چلتے چلتے سہر کے قریب آکے نکلے کہاں فرات کے کنارے پتا ہے آپ لوگوں کو اس زمانے میں فرات کوفے کی پشت سے گزرتی تھی فرات کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگا کر کے کچھ دیر بچوں نے آرام کیا اتنے میں نماز کا وقت ہوا اسی فرات سے وضو کیا نماز پڑھی اب تو اجالہ ہو رہا ہے اب کہاں جائیں بچے اسی درخت پر چڑھ گئے کہ دن بھر اسی درخت پر بیٹھے رہیں گے پھر صبح ہوگی پھر رات ہوگی تو اپنا کہیں راستہ تلاش کریں گے بچے جا کے درخت پر چھت کے بیٹھ گئے اتنے خوبصورت بچے تھے ابھی روایت کا جملہ میں نکل کرتا ہوں یہیں قریب میں ملعون حارس کا مکان ہے صبح صبح حارس کی بیوی برتن لے کے آئی ہے فرات سے پانی لینے کے لیے بچے جس شاخ پر بیٹھے ہیں اس کا اکس پانی میں آ رہا ہے جیسے ہی اس نے جو ہے سر جھکایا برتن بھرنے کے لیے پانی میں اکس نظر آیا اب جو روایت کا جملہ ہے ایسے خوبصورت بچے تھے آخر میں بھی نکل کروں گا میں کہ روایت کہتی ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاٹ چمک رہے ہوں اس کنیز نے سر اٹھایا من انتما کون ہو تم دونوں اب بچوں کو کیا پتا یہ کون ہے بہرحال بہلا پھسلا کے جیسے ہوا بچوں کو اتارا جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں اس نے بچوں کو سمجھایا ڈرو مت گھبراو مت میں جس کے گھر کی کنیز ہوں وہ اپنے کو تمہارے خاندان کی کنیز سمجھتی ہے بچوں چلو میرے ساتھ وہ لے کر کے آئی پہلے بچوں کو دروازے پہ روک دیا اس کے بعد دوڑی دوڑی آئی اندر کہتی ہے حارس کی بیوی سے انام دو کہے کہ انام کہ تمہارے لئے مہمان لے کے آئی ہوں کیسا مہمان ہے کہ مہمان لانے پر انام چاہتی ہے کہ ہم مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں مسلم کون مسلم کہ وہی جن کے لئے تم رویا کرتی تھی کہ مسلم تو شہید ہو گئے بچے پتا نہیں کس حال میں ہیں آپ باز کہتے ہیں کہ جیسے اپنی ماں تڑپ کے بلک کے باہر بھاگتی ہے ویسے یہ مومنہ دوڑ کے آئی بچوں کو لے کے اندر گئی نہلایا دھلایا ناشتا کھلا پلا کر کے یہاں تک کہ شام کا رات کے وقت آ گیا کھانا وانا کھلا کے ایک ہجرے میں سلا دیا نصف شب کے قریب اس کا شوہر وہ ملعون حارس لعنت اللہ علیہ یہ ملعون آتا ہے چند لقم زہر مار کرتا ہے اتفاق سے اس مومنہ نے پوچھ لیا کہاں تھا حارس نے کہا مشکور دربان نے مسلم کے بچوں کو آزاد کر دیا ہے ابن زیاد نے پانچ سو درہم اور گھوڑا انام میں رکھا ہے صبح سے میں اسی تلاش میں لگا ہوا تھا مومنہ تڑپ گئی کہا چھئیے بتا اگر مسلم کے بچے مل گئے تجھ کو یہ انام مل گیا یہ پیسہ ہمارے اوپر تو خرچ کرو گے نا ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے ہم کو ایسا پیسہ نہیں چاہیے چند لقمہ زہر مار کرنے کے بعد یہ ملعون جا کے سو جاتا ہے اتنے میں اس حجرے سے رونے کی آواز آئیں جس حجرے میں اس مومنہ نے بچوں کو سلایا تھا بچے روئے کیوں اس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ ایک بھائی کی آنکھ کھلی اس نے دوسرے بھائی کو جگایا اٹھو میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے پہلے میرا سنو معلومہ دونوں کا خواب ایک ہے کیا کہا بھی میری آنکھ جو لگی تھی میں نے دیکھا پیغمبر اکرم ہیں اور بابا مسلم پیغمبر نے فرمایا مسلم خود تو چلے آئے بچوں کو دشمنوں کے نردے میں چھوڑ دیا بابا نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ آج کی رات بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں لگتا ہے بھائی آج ہمارا آخری دن ہے یہ ہماری آخری رات ہے دونوں بھائیوں نے آپس میں گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا یہ نہ سوچئے کہ شاید بچے موت کے خوف سے روئے ہوں بلکہ بات وہی ہے کہ جو میں پہلے انہوں نے مشکور سے کہا تھا شاید وہی کہ ہم تو شہید ہو جائیں گے ہم تو بہشت میں چلے جائیں گے ہم تو بابا کے پاس چلے جائیں گے نہ جانے ہماری ماں ہمارے لئے کب تک روتی رہے گی شاید ماں یاد آئی ہو بچوں نے رونا شروع کیا اچھا اس شخص کو اپنی زوجہ پر شک تھا لہذا جیسے ہی رونے کی آواز آئی اس نے بیوی سے پوچھا کہاں سے آواز آ رہی ہے بیوی نے ٹالنا چاہتا شاید کسی پڑوسی گھر جو کہا نہ میرے اپنے گھر سے آ رہی ہے آواز ایک ایک کمرے کو دیکھنا شروع کیا اتفاق سے آیا اس حجرے میں جہاں یہ بچے تھے اب بچوں کو کیا پتا انصاف سے بتا ہی ہے آپ لوگ صبح سے جس گھر میں میمانداری ہو رہی ہو عزت کے ساتھ رکھا جا رہا ہو کیا پتا بچوں کو آیا کہتا من انتما کون ہو تم دونوں بچوں نے کہا آمان میں کہا آمان میں ہے بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا کہ صاحب خانہ مہمانوں کی مہمانداری تماشوں کے ذریعے کرتا ہو اس ملون نے جیسے ہی سنا مسلم کے یتیم ہے پہلے بچوں کو تماشیں مارے پھر دونوں بھائیوں کی زلفوں کو آپس میں باندھا باہر حجرے میں تالہ لگایا جا کے ملون سو جاتا ہے صبح ہوئی صبح صبح خود ڈیٹا غلام اور ان بچوں کو لے کے آیا فرات کے کنارے پہلے اس نے تلوار اپنے غلام کو دی کہا جا ان بچوں کا سر قلم کر دے غلام آگے بڑھا ہبشی تھا سیاہ تھا جیسے ہی آیا بچوں نے غلام کو دیکھا کہ تیری شکل کتنی مشابہ ہے بلال سے معزنِ رسول سے غلام کہتا ہے تم سے بلال سے کیا مصدب رسول اللہ سے کہا بھئیہ ہم اسی گھر آنے کے ہیں مسلم کے بیٹے ہیں اتنا سننا تھا کہ غلام نے تلوار پھینکی اور ایک طرف کو بھاگا جب غلام نے یہ کام نہیں کیا حارس نے اپنے بیٹے کو تلوار دی جا ان بچوں کا سر قلم کر لے بیٹا آگے بڑھا بچوں نے پھر کہا سر قلم کر لو لیکن کل کو قیامت میں رسول اللہ کو کیا جواب دوگے کا ہم مسلم کے یتیم ہیں اتنا سننا تھا کہ اس نے بھی تلوار پھینکی اور اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا بعض روایتوں میں غلام کے لیے ہے کہ ڈوبتا تھا اور اُبرتا تھا اور چیختا تھا یا حسین یا حسین ویسے ہی بیٹا بھی تلوار پھینک کے بھاگا باپ نے کہا کہاں جا رہا ہے باپ کی نافرمانی کرتا ہے بیٹے نے کہا قتل اولاد رسول کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں جب غلام بھی چلا گیا بیٹا بھی چلا گیا اولاد والوں اس ملہون نے تلوار ہاتھ میں لی بچوں کے پاس آیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ملہون قتل کر دے گا تو جانتے ہیں بچوں نے کیا کہاں کہ دیکھ تجھ کو انعام چاہیے نا تجھ کو پیسہ ہی تو چاہیے لے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے تجھ کو پیسہ مل جائے گا پہلے کہا نہیں مجھ کو زندہ لے چل ہم لوگوں کو ابن زیاد کے دروار میں شاید کوئی بچا لے کہا نہیں ہم کو پیسہ چاہیے کہ پیسہ چاہیے لے چل غلاموں کے بازار میں بیچ لے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی محنت کی کمائی سے ایک ہزار غلام خرید کے آزاد کیا جن کے گھر والے خرید خرید کے غلام آزاد کریں آج یہ دن آ گیا بچے کہتے ہیں اگر تجھ کو پیسہ ہی چاہیے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بیچ لے تجھ کو پیسہ مل جائے گا اس نے کہا نہیں ہم تم کو قتل کریں گے جب بچوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ملعون قتل کر دے گا تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم کو اتنی محلت دے دے کہ ہم دو رکعت نماز پڑھنے بچوں کا یہ عمل سارے ازاداروں کے لیے ہمارے سارے بچوں کے لیے نمونہ عبرت اور نمونہ عمل ہے کہتا اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو بچوں نے دو رکعت نماز پڑھی کیا نیت کی نہیں معلوم لیکن اتنا ملتا ہے تاریخ میں جب نماز پڑھ چکے تو بچوں نے ہاتھ اٹھایا اور فرماتے ہیں خدا ہمارے اور حارس کے درمیان تو فیصلہ کر یہ دعا اتنی تیز اللہ نے ان بچوں کی دعا قبول کی ہے کہ میں ابھی اس کو نہ اسی لئے میں نے شروع میں کہا تھا آج کی اس مجلس میں جس کی جو دعا ہے جس کی جو تمنا ہے جس کی جو حاجت ہے ان یتیموں کے صدقے میں دعا کرے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا ان یتیفوں کے تفائل میں بچے نماز پڑھ چکے ہاتھوں کو اٹھا کے بارگاہ الہی میں دعا کی پالنے والے ہمارے اور حارس کے درمیان تو فیصلہ کر حارس آگے بڑھا چاہتا ہے کہ بھائی کا سر قلم کرے بڑا والا آگے بڑھ جاتا کہا نہیں پہلے میرے سر قلم کر کہا کیوں کہا اس لئے کہ جو ہم لوگ مدینے سے چلے تھے امہ نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا خدا 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 یا اللہ تجھے ان یتیموں کا واسطہ ہے ہماری قوم میں بھی بھائیوں میں وہ اسی محبت ڈال دے جیسے مسلم کے یتیموں میں تھی کہا پہلے میرا سر قلم کر کہا کیوں کہا اس لئے کہ جب ہم گھر سے چلے تھے میری ماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا بھائی سے ہوشیار رہنا اللہ اکبر ملعون آگے بڑھا ایک بھائی کا سر قلم کیا پھر دوسرے بھائی کا سر قلم کیا بس ختم کر دی میں نے دو جملے اور ختم دعا صبح صبح کا وقت ہے بچوں کے ظلفیں تھی پڑے خوبصورت بچے تھے صبح صبح کا وقت ہے اس ملعون نے بچوں کے سروں کو ان کی ظلفوں سے پکڑا اور لے کر کے آیا ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد ساری قصاوت قلبی کے باوجود ساری شکاوت قلبی کے باوجود اتنے حسین بچے تھے اتنے خوبصورت بچے تھے کہ ابن زیاد سے بھی برداشت نہیں ہوا کھڑا ہو گیا کہتا ہے ہارس میں نے بچوں کو زندہ لانے کے لیے کہا تھا کہ قتل کرنے کو کہا تھا پھر وہیں کہتا ہے ہائے کوئی اس مجمع میں جا کے بچوں کو وہیں قتل کرے جہاں اس نے ان یتیموں کا سر قلم کیا ہے اب سمجھ میں آیا کتنی تیز بچوں کی دعا قبول ہوئی ہے ابھی کتنی دیر پہلے بچوں نے کہا تھا خدا ہمارے اور ہارس کے درمیان تو فیصلہ کر ابھی کتنی دیر گزری اللہ نے بچوں کی دعا کتنی تیز قبول کی ہے ان کو وسیلہ قرار دیجئے انشاءاللہ خدا آپ کی بھی دعا قبول کرے گا ابن زیاد کہتا ہے ہائے کوئی جو جا کے ان یتیموں کو جہاں اس نے قتل کیا وہیں اس کو قتل کرے ایک بندہ خدا اٹھتا ہے ہارس کا ہاتھ پکڑا پہلے آگے کوفے میں پھراتا ہے کوئی یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا چاہتا ہے تو آگے آئے اس کے بعد اس کا بیان ہے کہ میں جب لے کے اس کو وہاں آیا فرات میں کنارے جہاں اس نے بچوں کو زبا کیا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں زمین پر پیروں کے رگڑنے کے اس طرح سے نشانات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں نے کتنی عذیت سے جان دی ہوگی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ